مبل والدینہ احسانہ کے راکھ لاپنے والوں کے لیے میرا ان کے اوپر انتظامی مصلاح کے بچہ تمہارے ہاتھ میں تھا دس سار اس کی مجھے دیئے اللہ نے چودہ سال بعد چودہ سال کے پانچ پنے کے بعد ایک بیٹا دیئے دو بیٹے دیئے اللہ الحمدللہ میں جاننا میں جس نہشتے انہوں تیار کرنا چاہنا ذمہ داری ہے کہ کل کو اس نے بڑے بڑے میدان اگر فتح کرنے ہے وہ نیاد اس کی اس کا پیو رکھے گا میں نے اسے لڑنا سکھانا ہے اپنے آپ سے اور دنیا سے کہ کل کو وہ ہلکے کے لیے پہ ہاتھ نہ رکھے اس کی بلاؤں سے جن بلاؤں سے اس نے جنگ لینی آگے ترویش بننے اگر اس نے کس طرح اس نے جوتیاں اٹھانی ہے اہل علم اہل دانش کی یہ میں نے ڈالنا ہے اس کے اندر میں نے اس کی ترجیح ہاتھ سٹ کرنی ہے میں نے اس کی اصل بنیاد رکھنی ہے کہ تُو نے جان کس مسئلے پہ دینی ہے تُو نے آگڑ کان دکھانی ہے تُو نے مزاج کان رکھنا ہے کہاں تیرے اندر وہ علمی بنیادیں ہونی چاہیے کہ تکبر بھی کہاں چاہیز ہوتا ہے شرن تجھے پتہ ہونا چاہیے لیکن ہم نے بچا خراب کر دیا ہم نے لحاظ نہیں کیا کہ وہ سن رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے ایک سال نہیں دو سال نہیں پانک سال دس دس سال تم نے اس کو نفس نفسہ نفسی سکھائی تم نے اس کو سکھایا کہ پتہ رکھر تیرے پہ اور ایک اور دو گھڑیاں نے تُو چار گھڑیاں لینے لیں اوہ اگر برینڈڈ کپڑے پہن دا ہے تو بھی انگریز دے کپڑے پہن دے اوہ اگر انگریز بھی بولتا ہے تو پتہ you have to learn the english language as well اسی پاندے رہے ہو رہے اندر کمپلیکس سے اس کی بنیاد نہیں رکھی کہ اس کا اصل وطن کیا ہے اس کو اس کی اصل سے نہیں ملایا پھر اس کو اسلوحہ ثابت ان نہیں کیا پھر اس میں لا الہ الا اللہ کی تحریک نہیں رکھی اس کے خون میں اس کا کلچر نہیں اتارا اس کو اس کی مٹی اس مٹی سے اگنے والا ساگ اس ساگ کے اوپر وہ مکھن وہ سادھی زندگی پنڈوں دیاتوں کی the original natural life مچوں کو مچ نہیں سمجھائی تُو نے اس کو گوبر کی ثابتیاں نہیں سکھا سکا تُو اس کو تُو انہوں انگریز بناندہ رہا ان سے امپریس کراتا رہا مروب ہوتا رہا تُو اس بچے کے سامنے ان دنیا دار لوگوں سے اور وہ بچہ دیکھتا رہا دیکھتا رہا اور تُو نے شفقت نہیں دی اس کو رحم نہیں دکھایا اس کو اس کی ماں کے اوپر سرداروں کی طرح لیڈروں کی طرح ہاتھ نہیں رکھا برداشت نہیں کیا اور وہ بچہ دس سال کے اندر الجھنوں کے اندر الجھنوں میں پیچیدگیوں اور کامپلیکشن کا ایک مجسمہ بنا کے تُو نے دیا بارویں گیارویں کے اندر بارویں گیارویں عمر کے اندر دیا تُو نے کالیج سکولز کو الحمدللہ ماشاءاللہ انہوں نے بھی بچہ بگاڑا کے اندر کوئی قصر نہیں چھٹی اس نے انہوں نے سکھایا پتر کہ ترقی اصل میں نام ہے دنیا میں چودری بننے گا دنیا میں نام بنانے گا شریکے کے اوپر قابل دونے گا مال و دولت کے ساتھ کردار نوچھڑ کردار کو پسے پسٹ رکھ مال دولت اور حصیت کے ساتھ پوری دنیا میں اگر تُو بڑا ہے تو تُو بہت چوڑا انسان ہے اور دیکھ انگریز میں کتنی ترقی کی ہے اچھی بات ہے مانتے ہیں جی بڑا بڑا کام کیتا ہے میں جاننا ہوں نے بڑا بڑا کام کیتا ہے ہم کیا اتنے چھوٹے ہیں اتنے بونے ہیں کہ اگلے کی ترقی نہیں مان سکتے لیکن اپنی اصل بھی کوئی چیز ہوتی ہے گیرات مندوں کی کوئی اصل ہوتی ہے کہ اگلہ بھاری بھی ہے تو وہ پھر بھی جانتا ہے کہ میں نے اتنا ہلکانی آر اگلوں کے آگے یہی چیز کم من فیعتن قلیلہ دن کم من فیعتن قلیلہ دن سے غلب اور فیعتن کثیرہ کراتی ہے انسان سے کہ قلت کسرت پہ غالب ہوتی ہے غیرت کی بیس پہ آگے بیس میں لاکھی شرط ہے اگر برابر کے دو پٹھے ہوں گے پھر کیا دور لگنا ہے کالج انیورسٹیوں میں مندہ خراب کر دیا آپ نے انہوں سینسی نہیں ہے گی انہوں پتہ نہیں ہے گا اس کو یہ محسوس گوا کہ میں کسی کڑی دن آل لگ جانگا تو میں کامل ہو جانگا میں عشق عاشقین دن لگ جانگا تو میں کامل ہو جانگا بڑی گڑی آجائے گی تو میں کامل ہو جانگا میرے کوئلڈ ڈگریان دن ہم باہر لگ جانگے تو میں کامل ہو جانگا میں اس بسنوی دنیا کو ماشٹر کر گیا دنیا میرے پیروں میں آجائے گی سکون اور اتبنان اور رہت اور فرہ میرا کامل ہو جائے گا اور کمزور بنیادیں کمزور عقیدیں کمزور نظریے کمزور خاندان کمزور ثقافت اور کمزور تربیت کی وجہ سے اسے یہ نہیں پتا چلا کہ امامت اور قیادت کی اصل بنیاد اسابضہ ہیں روحانی قناور شخصیتوں کے جوتے ہیں اور وہ لگا رہا اور تو بھی لگا رہا ہے آج میرے بچے ہیں پھر ماں سکون نہیں ملا تو سگرڈیں شروع ہو گئیں بانی ملا تو نشے شروع ہو گئیں بانی ملا یا چھلان کبھی ماں چھلان لا الہ اولائی ولا الہ اولائی نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر ایک جھوٹ کو پلا پلا کے بچپن سے اس کو اتنا باولا کر دیا اس قوم نے کہ وہ حل اصل جگہ سے نکال ہی نہیں پا رہا وہ پھر اس گھم چکر کے اندر سوچ رہا ہے کہ اسی جھوٹ کے اندر سے سکون نکلنا ہے اسی جھوٹ کے اندر سے میری تکمیل اور تجمیل اور تحسین ہونی ہے اور وہ پھر دو کلام آ کے ہیں پھر دو قدم دنیا کھانے کے لیے پھر آ گئے اور آپ کو اٹھارہ بیس بائیس سال کا آدمی ملے گا آج کے دور میں بھیق مانگ رہا ہوگا پبلک ریکن نشن میں مشہور ہو جاؤں شاید میں مشہور ہو جاؤں ٹک ٹاک پہ فضول ارکدے کرنوں تو میں کوئی بڑا بھن جانگا کوئی معاشرے دیروں اور ثقافت تمیز عدب اخلاق کے پر خرچے اڑا دیئے ہم نے صرف اپنے آپ کو منمانے کے میں دو نمری سے اوپر آ جاؤں میں جھوٹ بول کے اوپر آ جاؤں وڑ جائے جا کے کہیں پر بھی کردار کوئی شہ نہیں ہوں دی لحاظ کوئی شہ نہیں ہوں دی انتظار کوئی شہ نہیں ہوں دی نہ کسی نے فلسفہ انتظار سکھایا یوسف کا اس جیل کے اندر نہ کسی نے فلسفہ ارتفاع سنایا نہ فلسفہ محرات سمجھایا نہ دفن ہونا سکھایا نہ گمنام ہونا سکھایا نہ بدنام ہونا سکھایا اور تابر توڑ عملے چل رہے ہیں میں اسی گینڈے کی طرح دیوار پر سر مارے جا رہا ہے کہ میں اسی کچھ پٹلوں گا دلوں